بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں ڈاکٹر کامران جمشید آپ نے یہ اکثر دیکھا ہوگا سڑکوں کے کنارے پہ اور پلوں کے نیچے فٹپاتھوں پہ کچھ مہلک مچالے لوگ جو ہے وہ لیٹے ہوئے ہوتے ہیں اور کچھ جو ہے اوپر کمرہ ڈال کر دو تین افراد جو ہے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو یہ وہ ہیروینچی ہیں جو ہیروین پینے کے لیے اس طرح کے لبادے اڑتے ہیں اور اس کے اندر بیٹھ کے کوئی نہ کوئی نشہ کر رہے ہوتے ہیں ہیروین نے اور نشہ نے کئی لوگوں کی زندگیاں برباد کر دی ہیں اور فیملیاں بھی برباد کر دی ہیں اکثر بیشتر میں دیکھتا ہوں کسی کی ماں کسی کی بہن ان لوگوں کی منتیں کر رہی ہوتی ہیں کہ خدا کے لیے یہ کام چھوڑ دو اور لیکن یہ لوگ چھوڑتے نہیں ہیں ان کی عادت یہ آئے یہ نشہ ایسا ہے کہ آسانی سے چھوڑتا نہیں ہے جب میں سٹی گورمنٹ ہسپٹل میں جوب کر رہا تھا اس زمانے میں یہاں پر بہت کیسز آتے تھے کہ وہ لوگ جو نشہ چھوڑنا چاہتے ہیں ان کو یہاں لائے جاتا تھا اس وقت جو ہے وہ یہ کام جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ چکا ہے اور مختلف نشے جو ہے وہ دریافت ہو چکے ہیں تو ہومیپیتک ہسپٹل میں جو منشیات والے مریض آتے تھے اکثر اور بیشتر ان کو داخل کیا جاتا تھا اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ ٹھیک ہو کر جاتے تھے وہاں پر ان کا ٹریٹمنٹ کیا جاتا تھا اور تین دن ان کے لئے ذرا مشکل ہوتے تھے اس کے بعد جو ہے وہ ان کی صحت باہر ہونا شروع ہو جاتی تھا میں اس بات پر احران ہوتا ہوں کہ بعض لوگ پڑے لکھے لوگ جو ہے وہ وہ بھی اس مرض کا عادی ہو چکے ہیں اور پڑے لکھے لوگ ذرا دوسری طرف چلے جاتے ہیں یعنی کہ وہ ہیران تو نہیں پیتے لیکن اس کے بدلے میں وہ خواب آور اندبیات جو ہے وہ زیادہ استعمال کرتے ہیں اگر کسی کو پتا چل گیا کہ یہ دبا جو ہے خواب آور ہے تو وہ کھا گے اور سو جاتے ہیں چین کی نیند سوتے ہیں اور یوں انہیں اقادت پڑے آتی ہے اور جب تک وہ گولیاں نہ کھائیں تو انہیں بھی نیند نہیں آتی اسی طرح سے کوئی آئیس کا بھی نشہ ہے اس کے بارے میں بھی اسی طرح کی صورتحال نظر آ رہی ہے پھر لوگ چرس بھی پیتے ہیں کینیبس اڈیکا یہ بہت زیادہ لوگ استعمال کر رہے ہیں لیکن ہیروین اور آئیس کا نشہ جو ہے بہت ہائی فائی نشہ ہے جو انسان کے دماغ کو مفلوج کر دیتا ہے اور انسان کسی کام کا نہیں رہتا ہومیپیتک ہاؤسپیٹل میں اس طرح کے مریض اکثر آتے تھے اور انہیں داخل کیا جاتا تھا تین دن کے لیے اور بعض لوگ ایسے بھی آتے تھے کہ ان سے پوچھا جاتا تھا کہ ہیروین کیوں چھوڑنا چاہتے ہیں تو کہتے ہیں آج کا quality جو ہے وہ ٹھیک نہیں آ رہی یعنی کہ ہیروین تو ٹھیک ہے اس کی quality ٹھیک نہیں آ رہی اس لیے جو ہم چھوڑنا چاہ رہے ہیں تاکہ ہمیں اس کی طلب نہ ہو تو یہ لوگ جو ہے معاشرے کے لیے ایک ناسور کا کی حیثیت رکھتے ہیں اور درقیقت اگر دور کی بات سوچیں تو انہیں کوئی نہ کوئی ٹینشن ہوتی ہے یا کوئی نہ کوئی منشیات فروش ان کو اس بات کی لط لگا دیتا ہے یا اس کے ایجنٹ جو ہے اس کی لط لگا دیتے ہیں کہ آپ لوگ جو ہے وہ یہ پی اور خوش رہو سوتے رہو بس سوتے رہو تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو زبردستی داخل کراتے ہیں والدین یہ مشہ چھوڑ دیں ایک واقعہ میرے ساتھ ہوا اسی ہومیپیتک ہسپیٹل میں کہ میری نائٹ کی ڈیوٹی تھی اور مجھے رات کے ایک دو بجے پتہ چلا کہ ایک ہیرنچی جو ہے وہ اس نے اپنے چوکیدار کے بستر کے نیچے سے چابیاں نکالی ہیں دروازہ کھول کے چلا گیا اور ہمیں تو دیر سے پتہ چلا جب ہم صبح اٹھے ہیں تو مریضوں کے رشتہ دار کھڑے ہوئے تھے باہر اور ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ اندر کھڑے تھے لاک کے اندر یعنی کہ پورا ہسپیٹل کو تعلیٰ لگا کے وہ بندہ چلا گیا اسی حصہ میں اس بندے کے والدین آئے اور انہوں نے یہ ماجرہ دیکھا تو انہوں نے پتہ تھا کہ بھئی یہ ان کا جو ہے بندہ کس جگہ سے منشیات خریدتا ہے وہاں جاتا ہے تو وہ اسے وہاں سے اسے چابیاں لے کر آگے انہوں نے ہمیں آسپیٹل سے رہا کر آیا تو اس طرح کی باتیں اکثر ہوتی رہتی تھی اور ہم بڑے موتات رہتے تھے ایسے مریضوں کے بارے میں تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ اس آسپیٹل میں منشیات کا بہت اچھا علاج ہوتا تھا کسی زمانے میں آج کل وہ اسٹاف نہیں ہیں نہ وہ انتظامات ہیں لیکن یہ ہے کہ اس میں بڑے لوگوں کا علاج کیا گیا تو اس کا جو فرمولہ ہے وہ میں آپ کے گوشت گزار کرنا چاہتا ہوں آپ میں سے بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جن کے بہن بھائی یا اور کوئی رشتہ دار اس لط کا شکار ہوں گے تو اس سے جان چھڑانے کے لیے ہمی پیتھی میں بہت ہی موثر علاج موجود ہے اور دوسرے اسپیدالوں میں تو بڑا تشدد اور زنجیریں باندھ کر یہ کام کیا جاتا تھا ہمارے ہاں کچھ ایسا سلسلہ نہیں تھا اس میں ایسے مریضوں کو ایوینا سٹائیوہ کیو مومی پیتک دوا ایوینا سٹائیوہ کیو جو جو سے بنیوی ہے اس کا ٹنچر ہے وہ ہم اسے استعمال کراتے تھے بیج بیس کترے دن میں تین دفعہ اس کے علاوہ بعض دفعہ یہ چار دفعہ بھی استعمال کروا دیتے تھے اس کے علاوہ نیکسوامی کا ٹو ہنڈریٹ اس کو ہم دو دو گھڑے سے ان دونوں دواوں کو استعمال کرتے تھے اور ان کے بعد ان کے ساتھ کیا کیفید ہوتی تھے کہ ان کا جسم جو ہے وہ ٹوٹنا شروع ہو جاتا تھا جسم میں شدید درد ہوتا تھا اور بعض لوگوں کو موشن اور بعض لوگوں کو الٹیاں لگ جاتی تھی تاکہ اس کے برے اثرات جو ہے وہ جسم سے نکل رہے تھے تو اس کی وجہ سے تین دن دکھ وہ مریض جو ہے وہ پریشانی کا شکار رہتا ہے اور اسے نین نہیں آتی تو یہ دوا دینے سے ان کی حالت بتدریج جو ہے وہ بہتر ہو جاتی ہے اور یہ الٹیاں دست جو ہے وہ خود بخود بند ہو جاتے ہیں یا اور باقی تکالیف جو ہے وہ بھی بند ہو جاتے ہیں اور اس کو مزید سلسل برقرار رکھنے کے لیے جو مسئلہ درپیش آتا ہے وہ یہ ہے کہ دوبارہ یہ عادت نہ ہو اور دوسرا ہے کہ مریض کو دین نہیں ہے لیکن اس کے لیے ہومیپیتک کی دو دمائیں جو ہے وہ ہم لوگوں کو استعمال کرواتے تھے ایک کا نام ہے پسیڈیا کیوپ اور دوسرا ہے پیسی فلورا کیوپ لیکن اس کی مقدار جہاں عام مریض کو بیس کترے ہم دیتے ہیں تو ہیروین والے مریض کو چالیس کترے ہم پلاتے تھے تو ان کی نیند آہستہ آہستہ بھال ہو جاتی تھی یہ تین دن کے لیے ان کو رکھا جاتا تھا وہاں پر اور یہ نسخہ ان لوگوں کے لیے ہے جو واقعی ہی ہیروین چھوڑنا چاہتے ہیں لیکن جو آپ چھوڑوانا چاہتے ہیں اس کے لیے کچھ آپ کو زبردستی کرنی پڑے گی اس کے لیے جو طریقے کا دوسرے ہسپیٹلز میں لوگ کرتے ہیں وہ ویسے کرنا پڑتا ہے لیکن یہ جو خود ویلنگ ہے خود جو ہے وہ اس کی خواہش رکھتے ہیں کہ ہم ہیروین چھوڑنا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ بہت اچھی دوائیں ہیں اور اگر کسی کو اس کے باوجود بھی نیند میں آئے تو میرا ایک اپنا فرمولہ ہے پیسی کین کا تو وہ پیسی کین جو ہے وہ ہم پلاتے ہیں لوگوں کو اور اسے نیند آنا ہم شروع ہو جاتی ہے تو یہ مفید تجربات جو ہے وہ آپ کے نولیج میں ہم لاتے ہیں اور آپ کو یہ چاہیے کہ اس چینل کو جو ہے وہ سبسکرائب کریں شیئر کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں شیئر کریں